ایک بزرگ ولی اللہ جناب دعوت دائی رحمت اللہ علیہ سے منصوب ایک حقایت ہے کہ ان کی شہر میں ایک عورت بے وقت کیا ہوئی کہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے بچوں کا ساتھ اور کل جمع پونجی بس تین درہم حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور چاہ کر بازار سے ان تین درہم کا اون خرید لائی کچھ چیزیں بنا کر فروخت کی تو پانچ درہم وصول پائے دو درہم سے کھانا پینا خریدا اور تین درہم کا پھر سے اون لے دی آئی اسی طرح کچھ دن غزر بسر کیا ایک دن بازار سے کھانا پینا اور اون لے کر گھر کو لوٹی اون رکھ کر بچوں کو کھانا پینا دینے لگی کہ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اون اٹھا کر لے گیا عورت کے لئے اپنی کل کائنات کا یوں لٹ جانا بہت تکلیف دے تھا مستقبل کی ہولناکیوں سے خوف زدہ اور غم غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی دوسرے دن سیدھا جانب دعود تائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم ہے جناب دعود تائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلیدے ہی رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی جا کر دیکھا تو دس اجنبی اشکاز کو کھڑے ہوئے پایا ان سے آمد کا مقصد اور ماجرہ پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں ایک سراخ ہو گیا پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہمیں ہماری موت صاف نظر آگئی مصیبت کی اس گھری میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دیں تو ہم میں سے ہر آدمی ایک ایک ہزار درم صدقہ دے گا ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولہ لاکر پھینک دیا جسے ہم نے فوراں سراخ میں پھنسایا کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھے یہاں نزدیک ترین ساحل پر آپ پہنچے ہم کیونکہ یہاں کے لئے اجنبی تھے اس لئے لوگوں سے کسی موتبر آدمی کا نام پوچھا تو انہوں نے ہمیں سیدھا آپ کے پاس بھیج دیا ہے یہ لیجے دس ہزار درم اور ہماری طرف سے مستحقین کو ڈھون کر دے دیجئے گا دعوت تائی رحمت اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران اور پریشان ہوتے ہوئے دس ہزار درم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم بیوہ عورت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی رہ گئی اس کی آنکھوں سے عشق جاری تھے گویا اس کے جسم کا ہر ہر حصہ ہر ہر بال رب کے شکر میں ڈوبا جا رہا ہو پیارے دوستو اللہ کی تدبیریں ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں وہ کسی کو تنہ نہیں چھوڑتا دوستو اس بات بھی غور کریں کہ وہ کسی کو تنہ نہیں چھوڑتا بس ہم ہی ناشکرے ہو جاتے ہیں بس ہم ہی اس کی رحمتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہم ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں ہمارے اندر تھوڑا سا بھی صبر نہیں ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکار کے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے غیب سے آپ کی مدد ضرور کرے گا بس نیت صاف رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے پیارے دوستو آج کی اس کہانی سے آج کی اس ویڈیو سے آج کی اس میسیج سے آپ نے کیا سیکھا اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے نیکیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہر کسی کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے ہمیں کہتے ہیں سیدہ سنعاز ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ